نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنی چینل میسہیلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک کپ گہوں کے آٹے اور چنے دال سے بہت ہی چٹ پٹے نمک پارے کی ریسپی فرنڈز یقین مانئے اسے آپ بنا کے ایک بار مہینوں سٹور کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹی کے ساتھ ساتھ ہیلی بھی بنے گا آپ چاہیں تو بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یوجفول ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں اچھے سے آئے گا تو یہاں پر میں ایک کپ ہی آٹا کا استعمال کر رہی ہوں آپ کو زیادہ بنانے ہے تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو گہوں کے آٹے کے جگہ پر میدہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آدھا میدہ آدھا گہوں کا آٹا ڈال سکتے ہیں ایدی آپ میدہ کھانا پسند کرتے ہیں تو پورا ہی میدہ سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے یہ نمک پارے تیار ہوں گے تو فرنڈز یہاں پر اچھے سے آٹا کو پہلے چھان کے لے لینا ہے اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے ہمیں نمک تو سوات کے انسار اس میں نمک ڈالیے آپ کم یا زیادہ جتنا چاہیں اتنا بنا سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہمیں ڈالنے ہوں گے کچھ ہے ہلکا فلکا سا مسالہ بہت زیادہ نہیں تو یہاں پر ایک چھوٹا چمچ جتنا اجوائن لی ہوں اجوائن کو ہلکا سا ہاتھوں سے کرس کر کے ڈالیے اس سے اس کا سوات بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا اور ساتھ ہی میں اس میں ہمیں ڈالنا ہے آدھا چھوٹا چمچ کے جتنا کلونجی یعنی منگریلا یہ تو ڈالیے ہی ڈالیے اس سے بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت سندھر آپ کے نمک پارے بن کے تیار ہوتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ڈال دی ہوں تھوڑا بھونا ہوا جیرہ پاورڈر اور کچھا جیرہ بھی اس میں ڈالنا ہے آدھا چھوٹا چمچ مسالہ آپ اپنے جتنا ریسپی بنا رہے ہیں اس انسار سے ڈالیے گا دو چھٹکی کے کڑی بھی اس میں ہلدی پاورڈر ڈالی ہوں اب اس میں ڈال دیتی ہوں جیرہ دیکھیں فرنس بس آدھا چھوٹا چمچ کے کڑی بھی ہی ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب مسالہ اس میں آپ اپنے پسند سے چلی فلیکس بگرہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجئے گا اب یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا کپ سوجی سوجی پیس کے بارک کر لی ہوں اس کے بعد اس میں ڈال دے رہی ہوں آپ کے سوجی موٹا ہے تو سوجی کو پیس کے ہی ڈالیے گا نمک پارے تب ہی جا کے خستہ بنیں گے اب اس میں ڈالنا ہے جو گھر والے چمچ ہوتے ہیں اس چمچ سے چار چمچ جتنا ریفائنڈ تیل تو تیل کو آپ ہلکا سا گرم کر لیں اس کے بعد ڈالیں اور چاہے تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تیل تھوڑا گرم کر کے اور ڈالی ہوں چار چمچ تیل ڈالنا اور بہت اچھے سے اسے مکس کر دینا ہے تو فرنڈز آپ سوجی کے جگہ پر اس میں چاہیں خستہ پن لانے کے لیے آدھا آٹا آدھا میدہ لیجئے اور نہیں تو آپ سوجی ڈالیے تب ہی جا کے یہ خستہ بنے گا یہاں پر دیکھیں آدھا کپ کے جتنا چنہ ڈال ہے چنہ ڈال کو بہت اچھے سے پھولا دی ہوں پانچ سے چھ گھنٹہ پہلے آپ پانی میں ڈال دیں آرام سے یہ پھول جاتا ہے ایک کپ آٹا میں ہمارا آدھا کپ کے جتنا چنہ ڈال پھولا کے ڈال رہی ہوں اور تیخہ فن کے لیے اس میں ڈال رہی ہ ہری میرچی اس کے لیے لال میرچی کا استعمال نہیں کیوں تو یہاں پر چار ہری میرچی لی ہوں اور ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا لینا ہے ہمیں تو ادھرک کو بھی چھیل کے اسی کے ساتھ ڈالنا ہے فرنڈز ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہماری بنائی ہوئی ریسپی آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگے گا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن پریس کر لیجئے گا تب ہی اگلا ویڈیو ہمارا آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اب سارے دال اور میرچی ادھرک کو ہمیں ڈال لینے ہیں جار میں اور اس میں ایک بھی چمچ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے مکسی جب آپ چلا رہے ہیں تو دال اوپر آ جائے گا ڈھککن کے اوپر تو آپ تھوڑا سا چمچ سے چلا چلا کے دال کو بلکل بارک پیس لیں اور آپ کو پیستے ہوئے دکت ہو تو آپ اس میں اکاتھ چمچ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن جب میں دال کا پیسٹ بنائی ہوں تو اس میں بلکل بھی پانی ڈالنے کا جرورت نہیں پڑا تھا دال پھولنے کے بعد دال کے اندر بہت زیادہ پانی بڑا رہتا ہے تو آرام سے پیس جاتا ہے آپ کیا کرنا ہے کہ یہ پیسا ہوا دال ہمیں آٹا کے اندر ڈال لینا ہے اور بہت اچھے سے آپ نکال لیں اس کا پیشٹ اور ایک کپ آٹا کے لیے اتنا ڈال کا پیشٹ کافی ہے یعنی آپ زیادہ بھی ڈال ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ میسی میسی سہ ہو جائے گا یعنی کہ کھستہ نہیں بنے گا جب آپ اس کا نمک پارے بناتے ہیں تو بلکل بھی کھستہ نہیں بنے گا تو اس کے لیے ایک کپ آٹا اور آدھا کپ سوجی میں جتنا سوجی لی تھی چھوٹا والا کپ سے اتنا ہی آدھا کپ کے جتنا ہمیں پھولا ہوا چنہ ڈال ڈالنا ہے اب بہت اچھے سے ہمیں پہلے دال کے پیشٹ کے ساتھ آٹا کو مکس کرنا ہے تو پتہ چلے گا کہ اس میں الگ سے کتنا پانی لگے گا تو یہ بہت اچھے سے گوتھ جائے گا پہلے اس میں پانی ڈال دیجئے گا تو یہ گلا ہو جائے گا تو اس میں گوتھتے ہوئے بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا پڑا تھا بس دو سے تین چمچ ہی پانی الگ سے ڈالنا پڑا اور آٹا بہت اچھے سے گوتھ کے تیار ہو گیا تھا آٹا کو سکت لگائیے گا بہت زیادہ آپ کو گیلا نہیں لگانا ہے تو اسی طریقے سے دوا دوا کے اچھے سے آٹا کو سیٹ کر لیجئے تو دیکھیں فرنٹس آٹا ہمارا کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے اور بہت اچھے سے اسے گوتھ کے تیار کرنا اب اس میں ڈھکن لگا کے آٹا کو پانچ منٹ تک ریشٹ پہ چھوڑنا ہے جس سے کہ اس میں جو سوجی پڑا ہے وہ اچھے سے پھول جائے فرنٹس یہاں پانچ منٹ ہو چکا ہے اب آٹا کو چیک کر لیا جائے آٹا بہت اچھے سے پھول چکا ہے اور بھی ٹائٹ ہو گیا آپ دیکھ پا رہے ہیں اب ہلکے ہاتھوں سے اسے ایک سے دو بار اور اچھے سے مسلے اور مسلے کے بعد اس کا نمک پاڑے بنا لے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور الگ الگ ٹائپ کا نمک پاڑے آپ جرور ٹرائی کریں یہ ایسا چٹ پٹی رہے چٹ پٹا ریس پی ہے فرنٹس کہ ہر گھر میں ہر دین اس کا استعمال ہوتا ہی ہے جیسے آپ چائے پی رہے ہیں تو بھی آپ کو کچھ کھانے کا من کرتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں بچوں کو چھوٹا موٹا بھوک میں بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں چینہ دال اور گیہوں کا آٹا پڑا ہے تو یہ اچھا ہے ٹیسٹی بھی ہے تو آپ آرام سے اسے بنا کے مہینوں سٹور کر سکتے ہیں آپ اس میں لہزن کا فلیور ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے اسے ہمیں بیلنا ہے اگر آپ کو بیلتے ہوئے دکت ہو تو آپ تھوڑا سا اس میں آٹا لگا کے بیل سکتے ہیں لیکن اس میں بلکل بھی دکت نہیں ہوتا ہے کیونکہ آٹا بہت اچھے سے لگا ہوا ہے دیکھئے کچھ اس طریقے سے فرنڈز آپ کو اور چائے کے ساتھ کھانے والے مٹھری کی ریسپی چاہیے تو ہمارے چینل پر بہت سارے ہیں آپ دیکھ لیجئے اور آپ کو پاپری بنانے ہیں چاٹ والے پاپری اس کا بھی ریسپی میں ڈالی ہوئی ہوں تو آپ ضرور دیکھئے دیکھئے کچھ اتنا رکھیں بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا کیونکہ اس میں ڈال ڈالا ہوا ہے تو تھوڑا پتلا ہی رکھئے گا اور اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا سائز میں کر دیجئے کٹا والے چمچ سے جس سے کہ یہ پھولے گا نہیں اور اندر تک خستا بنے گا اس کے لیے یہ چیز کیا جاتا ہے تو دیکھئے فرنڈز بہت ہی اچھے سے چاڑو طرف سے کر دی ہوں اب اس کا کٹنگ کرنا ہے ہمیں تو دیکھئے یہاں پر کٹنگ آپ اس کا جو بھی سائز جیسے مون سائز آپ کو کٹنا ہے تو وہ بھی کٹ سکتے ہیں آپ کو پتلا پتلا کٹنا ہے آپ کو ترچھا ترچھا کٹنا ہے آپ اپنے پسند سے اس کا سیپ دیجئے گا لیکن میں جو آج سیپ بنا کے اس کا بتا رہے ہوں وہ آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ کو اچھا لگے اس ٹائپ سے اس کا سیپ دے سکتے ہیں دیکھئے لنبائی میں کٹی ہوں آپ چاہے تو اسے پورا لنبا لنبا بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں فرائی کرنے کے بعد بہت ہی سندر لگتا ہے سٹک سٹک جیسا اور چاہے تو اس طریقے سے دو ٹکڑا میں کر دے لیکن بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا چنے دال کے نمک پارے نہیں بنائے جاتے ہیں بہت زیادہ چھوٹا بنائیں گے تو وہ اچھا ہی لگے کھانے کے سواد میں کوئی انتر نہیں ہوگا لیکن دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگتا ہے اس ٹائپ سے دیکھئے بہت ہی سندر ہمارا نمک پارے بن کے تیار ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے سارے بچے ہوئے آٹا کا بنا کے ہمیں تیار کر لینا ہے بس گھر میں پڑے ہی ہوئے کچھ سامانوں سے ہی آپ ترہ ترہ کے نمک پارے بنا کے تیار کر سکتے ہیں نمکین مٹھری بنا کے تیار کر سکتے ہیں کم جھنجھٹ کم مہنت میں تو دیکھئے یہاں پر نمک پارے ہمارے بن کے تیار ہو رہے ہیں تو چلیے سارا بنا کے پھر دیکھاتی ہوں دیکھئے فرنس ایک پلیٹ بھر گیا ہے پورا نمک پارے سے آپ چلیے فرائی کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں نمک پارے کو فرائی کرنے کے لیے تیل کو پہلے چیک کر لینا ہے تیل کو بہت زیادہ دھوان دھوان گرم نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ اندر سے کچھا ہی رہ جائے گا اور اس کا کلر چینج ہوتے چلا جائے گا تو بس تیل کو اتنا ہی ہمیں گرم کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ تیل میں کتنا کم کم بابلس آ رہا یعنی کہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے اور گیس کے آج کو کم رکھنا ہے اور آرام سے اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اور گلابی ہونے تک فرائی کرنا ہے جس سے کی نمک پارا خستہ بھی ہو جائے پک بھی جائے کچھا بھی نہ رہے اور بہت زیادہ جلے بھی نہیں تو اسے ہر ہمیسہ آلٹ پلٹ کرتے ہوئے آرام سے پکنے دیجئے کم آج پہ اس کے بعد ہی یہ کھانے میں اچھا لگے گا کچھا رہ گیا تو یہ سوپٹ ہو جائے گا اور جب اسے بیل رہے ہیں تو بہت زیادہ موٹا نہ رکھیں تھوڑا پتلا ہی بیلے کیونکہ اس کے ساتھ ڈال گیا ہوا ہے اور شاتھ میں آٹا ہے جب میدہ سے بناتے ہیں ہم لوگ فرینڈ تو یہ بہت جلدی خستہ ہو جاتا ہے جب آٹا سے ہم لوگ بناتے ہیں تو اسے تھوڑا تھوڑا سا حساب سے ہی بنانا پڑتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ موٹا نہ رکھیں اور آرام سے اسے پکنے دے تب ہی جا کے یہ خستہ بنے گا تو چلیے اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا ٹائم لگے گا فرائی ہوتے ہوئے تو دیکھیں فرینڈز اس میں کلر آ چکا ہے گلابی گلابی سا آپ کو لگ رہا ہوگا دیکھنے میں تو اسے نکال لینا ہے ہمیں اور باقی کا سارے نمک پارے کو اسی طریقے سے فرائی کر لینا ہے یہ بلکل بھی تیلی تیلی جیسا نہیں ہوتا اس کے اندر بلکل بھی تیل نہیں جائے گا اگر ہم سکھا سکھا سا نمک پارے آپ کا بن کے تیار ہوں گے تو چلیے بچے ہوئے کو ڈال لیتی ہوں تو فرینڈز دیکھیں ہمارا نمک پارے بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اس کے اوپر سے لال مرچی پاورڈر چاٹ مسالہ بغیرہ ڈال کے چٹ پٹا بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی جیدہ گجب کا ٹیسٹی لگتا ہے ایک دم آسان ریسپی ہے تو آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے ہمارا ریسپی بنایا ہوا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا فرینڈز ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھینک یو ملتی ہوں